بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حق خطیب فروڈیا کس گھٹیا پن پر اترایا ہے یہ آپ کو آج کی ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہوگا اس وی لاغ میں ہم اس فیملی کی ویڈیو شامل کرنے جا رہے ہیں جس نے قرآن سر پر رکھ کر بتایا کہ حق خطیب کتنا بڑا فروڈیا ہے یہ وہ خاتون ہے جس کے موں سے ہم نے زنجیریں برامت کر کے کیلے نکال کر آپ کو دکھایا تھا کہ یہ وہی خاتون جو نو سال حق خطیب کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہی اور وہ اس کے موں سے کیلے اور زنجیریں نکال کر یہ ثابت کرتا رہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور میں کرامت کر کے دکھا رہا ہوں لیکن ہم نے بھی اس خاتون کے موں سے چینے اور زنجیریں اور کیلے برامت کر کے دکھا دیا کہ یہ محض ایک کرتب تھا یہ محض ایک ٹرک تھا اب حق خطیب بدبخت اور اس کے پالے ہوئے گھنڈے اور بدماش اس فیملی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے انہیں کرون روپے کا لالچ دیا جا رہا ہے کہ آپ اقرار الحسن کے خلاف کوئی بیان دیں تو جناب اس فیملی کے ہم بہت شکر گزاریں کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اور قرآن مجید سر پر رکھ کر یہ بتایا کہ حق خطیب فرادیا ہے جال ساز ہے وہ انہیں تین کروڑ روپے کی آفر دے چکا ہے کہ آپ اقرار الحسن کے خلاف بیان ریکارڈ کروائیں خود کو اللہ کا ولی کہنے والا اب اس طرح کے ہیلے بہانوں کے پیسے چھپ رہا ہے پیسوں کا لالچ دے کر ان غریب لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اقرار الحسن کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کیا جا سکے لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے آپ سب کی محبتیں اور سب کی دعائیں شامل حال ہیں تو انشاءاللہ اس فتنے کو اس کے اختتام تک پہنچائے بغیر ہم دم نہیں لیں گے وہ خاتون جس کے موں سے کیلیں چینیں اور روحے کی مختلف اشیاء برامت کر کے ہم نے پوری قوم کے سامنے برہنہ کر دیا حق خطیب نام کے اس جال ساز کو اور اس فراڈیے کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک میگا فراڈ تھا اور یہ ایک کرتب اور ٹرک تھا جو ہم بھی کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن اب وہ فیملی زیر عطاب ہے میری اداروں سے میری پولیس حکام سے متعلقہ ایجنسی سے درخواست ہوگی کہ اس فیملی کو تحفظ دی دیا جا ہم بھی انشاءاللہ اس فیملی کے تحفظ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور یہ ویڈیو بھی اسی کا ایک حصہ ہے اس خاتون کا بھائی ایک اور ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ جو ویڈیو ہم نے قوم کے سامنے رکھی تھی جس میں وہ خاتون جو کہ حق خطیب کے اڈے پر نو سال جاتی رہی اور وہ وہاں اس کو پیش کرتا رہا لوگوں کے سامنے جب بھی کوئی اہم شخصیت آتی تھی وہ اس کے موہ سے چینے اور کیلے نکال کر دکھاتا تھا کہ دیکھیں میں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوں لیکن وہ محض ایک ٹریک اور کرتب ہوتا تھا اس خاتون کو ہم نے مختلف مواقع پر ریکارڈ کیا یہ ایک موقع جو ہم نے آپ کے سامنے وہ ریکارڈنگ رکھی اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر بطاعت ٹیسٹ ہم اس خاتون کے موہ سے مختلف اشیاء برامت کر کے اسے ریکارڈ کر چکے ہیں سو حق خطیب فتنے اور اس کے تمام تر چیلوں کو یہ خبر پہنچ جائے کہ ہمارے پاس درجلوں ویڈیوز ہیں کہ جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ چینے وہ کیلے موہ میں کس طرح سے جاتی تھی لیکن ہم اس لیے ان ٹریکس کی ترویج نہیں کرتے کہ لوگ گھروں میں یہ ٹریک نازمانہ شروع کر دیں کہ آنکھ سے چین کیسے نکلتی ہے موہ سے کیلے کیسے نکلتی ہے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن وہ ویڈیوز ہمارے پاس محفوظ ہیں ریکارڈڈ ہیں اور ایک سے زیادہ مواقع پر وہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خاتون کا بھائی وحیر جو کہ خود بھی معذور ہے دوبائی میں ایک حادثے کے نتیجے میں اس کی دونوں ٹانگیں حرکت کرنے سے جاتی رہی تھی وہ بھی بائیس بار دم کروا چکا خطیب نام کے اس فتنے سے لیکن اس کو آرام نہیں آیا اس کی یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جس میں وہ قرآن مجید سر پر رکھ کے حق خطیب کو فروڈیا ڈیکلیئر کر رہا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ اسے کروڑوں روپے کی آفر دی جا رہی ہے اسے اور اس کی بہن کو کہ وہ اقرار کے خلاف بیان دیں جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ خود بھی بائیس بار دم کروا چکا اس جال ساتھ سے لیکن اس کی ٹانگوں میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی اسے کوئی آرام نہیں آیا تو ان انٹرپٹڈ اب آپ اس خاتون کا جو کہ نو سال تک استعمال ہوتی رہی حق خطیب کے ہاتھوں اور مو سے زنجیریں اور کلے نکال کر دنیا کو دکھاتی رہی اس کی کرامت کے ثبوت کے طور پر اس خاتون کے بھائی کی یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے آج کا شوشل میڈیا پر یہ بات آر بند عام اور خاص کے ذہن پر ہے زمان پر ہے شوشل میڈیا میں کہ حق خطیب اور اقرار الحسن کا کیا معاملہ ہے میرے بھائی اور دوستو میرا حق خطیب کے ساتھ نو سال وستہ پڑھا ہے اور یہ اپنے آپ کو ولی کہنے گالا اور ولی کے لبازے میں ایک شیطان ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اس نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں میرے بھائی اور دوستو میری ایک بہن ہے نو سال ہم لوگ اس کے پاس جاتے رہے ہیں اس ظالم نے ولایت کے نام پر اس نے ولی کا نام استعمال کر کے یہ بھونکیں مارتا رہا ہے اس نے میری بہن سے ڈائی لاکھ روپیہ بھی لیا ہے اس بنیاد بھائی کہ آپ کے کینسل ٹھیک ہو جائے گی لیکن میرے بھائی اور دوستو ڈائی لاکھ روپیہ بھی اس نے لیا ہے اور وہ علاج کے طور پر لیا ہے میری علماء کرام سے گزارش ہے اپنے آپ کو ولی کہنے والا اس سے آپ یہ پوچھیں کہ کیا کیا اللہ کے ولی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کیا اللہ کے ولی کسی سے علاج کے نام پر پیسے لیتے ہیں میں نے بائیس دم اس سے ڈلوائے ہیں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اور میری بہن کے ساتھ اس نے بہت زیادتی کی ہے پھر ہم لوگ اکرالالحسن صاحب کے پاس گئے اور وہاں پر اس کی تمام جتنی بھی چوریاں تھی بدماشیاں اور بغیرتیاں اور دجالی قفیت تھی ہم نے ان کو بیان کی ہے اور یہ ولی نہیں ہے یہ ولی کے لبازے میں شیطان ہے میں علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ شخص ہمیں ابھی تک دھمکیاں دیتا ہے اس کے کرندے دھمکیاں دیتے ہیں اور یہ ہمیں یہ بولتے ہیں آپ سے تین کروڑ لبیاں دیتے ہیں اکرالالحسن کے خلاف آپ ان کے خلاف ہماری طرف سے بیان دے دو کہ اکرالالحسن غلط ہے اس شخص کو ولی کہنے والا اور اس کی درد پر جانے والا میرے بھائی اور دوستو اللہ کے عذاب سے نہیں باش سکتا اس شخص کے پاس آپ نہ جائیں اور یہ علاج کے نام پر لوگوں کو لوٹتا ہے اور علاج کے نام پر لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور جو مریض اس کے پاس جاتے ہیں ان کے بیماری کو مزید توہیر کرتا ہے اور توہیر کر کے پھر ان سے پیسے لیتا ہے کبھی جھگوں کے نام پر کبھی صدقے کے نام پر میرے بھائی اور دوستو میں نے آپ تک یہ بات پچھانی ہے اور پچھا رہا ہوں اور میرا چیلنج ہے خطیب کو قرآن کی در ہے قرآن مجھدو قرآن مجھدو قرآن مجھدو میرے بھائی اور دوستو خدا کی قسم میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ عذر ناظر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہوں اور یہ قرآن میں میں اپنے سر پر رکھ کے بات کر رہا ہوں اگر اکھتیر تو مرد کا بچہ ہے اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے تو قرآن کو ایسے سر پر اٹھا کے میرے ان سوالوں کا جواب دے اور میں اللہ کے دربار میں اللہ کو عذر ناظر کہہ کے کہتا ہوں یا اللہ میں نے جو جھوٹ بولا ہے تم قدرتے کامل والا ہے ابھی زمین بھٹے یہ ویڈیو بناتے ہوئے اور یہ بھٹ جائے اور اللہ بتائے کہ اس میرے بندے نے جھوٹا قرآن اٹھا ہے اللہ اس پر قادر مطلق ہے تو بھی ایسے سر پر قرآن رکھ کر جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا تم بول دے کہ میں نے نہیں کی میں مان جاؤں گا تم اللہ کے ولی ہو تم سچے ہو اور میرے بھائی اور دوستو میں نے سر پر قرآن رکھا ہوا ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں تیرے ابھی دن گنے جا چکے ہیں یاد رہا کہ قرآن العسن تو موہ کے آگے ایک وسیلہ ہے ایک قرآن العسن تیرا کیا کرے گا تو یہ اللہ نے پکڑ لیا ہے واللہ شدید العقاب اللہ نے تجھے پکڑ لیا ہے تیری بدماشی بغیرتی دجالی کفیت اور یہ چیزیں جو مجلوم لوگوں کے ساتھ مریضوں کے ساتھ خورباء اور مساکینوں کے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے علاج کے نام پر اور تیرے چیلے بدماشی کر رہے ہیں میری یہ بات داد رکھنا کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ کی عدالت میں اللہ کے نبی کے سامنے بولوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھیک تالہ چلا تالہ اور یہ آپ کے نام پر آپ کے دین کی بات کرنے والے ممبر رسول کے وارث مسلح کے وارث اور کہتے رہے ہم نبی پاہ انبیاء کے وارث ہیں یہ نہیں بورے میں علماء کرام سے بولتا ہوں میں ان کو گزارش کرتا ہوں اس کا تختہ تم ہی اُلٹ سکتے ہو اس شخص کو تو کچھ بھی نہیں آتا اور اللہ کے ولی یہ پھوک مارتا ہے یہ جنتر منتر پڑتا ہے یہ آپ سامنے دیکھ لیں یہ اکلال اللہ صلی اللہ صاحب نے اسے پوچھا اس کو ٹھیک طریقے سے بسم اللہ پڑنی بھی نہیں آتی باقی شفاہ من جانے بالا ہے عزموں کو بھی دا اللہ شفاہ دیتا ہے سکھوں کو بھی دیتا ہے عیسائیوں کو بھی دیتا ہے کیا ہم ولی مان لے ان کو نہیں ولایت کیا ہے اِن کم تُم تُحِبُونَ اللَّهِ خَتَّابِهُونِي يُخْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَقْشُرْ لَكُمْ ذَلُوبَكُمْ وَاللَّا خَفُور الرَّقِيمِ اہلِ علم اس بات کو جانتے ہیں ولی میں نے کیا بات کر دی ہے ولی وہ ہے جو اس آید کا مستاق ہے تو جناب یہ ہے اصلیت اس جالساز کی اور انشاءاللہ لزیز اگلے کچھ گھنٹوں میں ہم حق خطیب کے آستانے کی خفیہ ویڈیوز پہلی بار منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں کہ جو لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں کن لوگوں کو آرام ملتا ہے کن لوگوں کو آرام نہیں ملتا یہ لوگوں سے کس طرح ملاقات کرتا ہے لوگ اس سے کیا باتیں کرتے ہیں کن چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے کن چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تہلکہ خیز ویڈیو اگلے کچھ گھنٹے میں انشاءاللہ لزیز آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد شاید جو کپڑے باقی بچے ہیں اس شخص کے فراڈ کے تن پر وہ بھی باقی نہیں بچیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کی تاریخ کا ایک میگا سٹینڈل تشکیل دیا گیا حق خطیب نام کے اس فراڈی ایک نام پر نبوت کا نام استعمال کیا گیا افسوس یہ کہ سادہ لوگوں کی مجبوریوں کو استعمال کیا گیا غریب لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کی گئی اور اپنی عربوں روپے کی جائدادیں بنا لی گئی انشاءاللہ لزیز کچھ گھنٹوں میں آپ تہلکہ خیز خفیہ ویڈیو حق خطیب کے اڈے کی ملاحظہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ لوٹ مار ہوتی ہے کون لوگ ہیں جنہیں آرام ملتا ہے یا آرام ملنے کا ڈراما کیا جاتا ہے کون لوگ ہیں کہ جنہیں آرام نہیں ملتا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے پہلی بار انشاءاللہ لگلے کچھ گھنٹوں میں حق خطیب کے اڈے کی خفیہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہوں گے ان ونس اگین یہ فیملی جس نے اپنی جان پر کھیل کر حق خطیب کو بنقاب کیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس ریاست کی ہے آپ لوگ بھی انہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا